بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا حال ہے جی لو جی آپ کے لیے most important جو short question ہے وہ میں بتانے لگا ہوں لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے ہمیشہ ذہن میں کہ یہ important ہیں چیزیں ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی exact paper میں آئیں آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے تو اس لیے بعض بچوں کو ظاہر ہے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے بعض کے ظاہر ہے پھر وہ نہیں آتے تو یہ اور دیکھنا board کتنے ہیں تو ہم important important نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو always ہمیں یاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی تو آپ کی تیاری ہے نا پورا سال آپ نے پڑا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے باقی چیزیں بھی تو ready کرنی ہے لیکن یہ اس لیے بتایا جاتے ہیں کہ یہ لازمی آپ کو آتے ہوں ٹھیک ہے نا یہ miss نہیں ہونے چاہیے اس لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اب یہ جو پہلا چپٹر ہے اس کے ذرا دیکھیں کہ کون سے اہم سوال ہیں ایک تو آپ نے definition دینی ہے industrial chemistry کی اور analytical chemistry کی ٹھیک ہے جی پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ bio chemistry کا scope کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سوال بن جاتا ہے پھر یہ بڑا اہم سوال ہے homogenous mixture اور heterogeneous mixture میں فرق کیا ہے homogenous بڑا سمپل ہے جس میں ساری چیزیں ہیں بالکل ایک جیسی جو ہیں mix ہوئی ہوتی ہیں heterogeneous میں کہیں پہ زیادہ جینی آگئی ہے کہیں پہ کم آگئی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا آسان ہے بڑا آرام سے پڑھیں سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے define empirical formula within example empirical formula کی definition دینی ہے ساتھ مثال دینی ہے اور یہ سوال بہت ہی اہم ہے بہت اہم کہ بتانا ہے reason بتانا ہے کہ ہوا جو ہے وہ mixture کیوں ہے اور پانی جو ہے compound کیوں ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ ضرور کریے گا بڑا easy ہے what is the significance of symbol ایک element کی جو symbol ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے کیا اس کے فائدے differentiate between molecular mass and formula mass molecular mass میں اور formula mass میں فرق بتانا ہے ٹھیک ہے جی پھر یہ جو سوال ہے differentiate between compound اور mixture یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ ظاہر ہے اسی سوال سے نکلتا ہے جب آپ ہوا کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ mixture ہے اور پانی جو ہے compound ہے تو وہیں سے یہ بن جاتا ہے کیونکہ آپ کو پھر idea ہو جاتا ہے کہ compound اور mixture میں overall جو ہے وہ فرق کیا ہے پھر یہ ہے differentiate کرنا ہے between atomic number اور mass number یہ بڑا important بڑا مشہور سوال ہے atomic number mass number میں فرق اور یہ سب سے اچھا سوال ہے کہ molecular mass find کیا جاتا ہے کسی چیز کا تو کچھ چیزوں کے جو molecular mass ہیں وہ آپ نے یاد کر لینا ہے اب جیسے یہ hydrogen ہے sulfur ہے اور oxygen تینوں اس میں use ہو رہے ہیں ایش ٹو ایس او فور کے اندر تو oxygen کے چونکہ چار ایٹم ہیں تو آپ نے اس کے molecular mass ہو جو سولہ ہوتا ہے سولہ کو چار سے ضرب دیتے چونسٹھ آ جائے گا اس کے ساتھ sulfur ایڈ کر لیتے ہیں اور hydrogen کے جو دو آئیں گے اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے تو وہ calculation ہو جاتی ہے تو hydrogen sulfur اور oxygen کا الہد الہد سے ہمیں آتا ہو پھر ہم ان کو جمع ذرب کر کے تو ہم مانسر دے دیتے ہیں پھر ہم نے chemical formula دینا ہے sugar کا اور common salt کا چینی اور نمک جو ہے عام نمک ہمارا ان کا formula نمک کا formula نمک اور sugar کا c6 ریچ ڈویل کچھ اس طرح ہے دیکھئے گا اور پھر یہ سوال ہے کہ molecule اور molecule میں کیا فرق ہے یہ زیادہ اچھا سوال ہے ایٹم اور آئین میں فرق بتانا اور یہ ہے die atomic molecule کی definition دیں اور ایک مثال دیں die atomic molecule کیا چیز ہے اور ایک die atomic اور tri atomic بھی ہے نا ٹھیک ہے molecule کی قسمیں ہیں die atomic اٹومک اور یہ poly اٹومک بھی ہے میرے حال میں یہ ایک دو تین ورہ حساب ہے اس میں ایک اٹم ہے اس میں دو ہے یہ دیکھئے گا مجھے اب اتنا تفصیل سے نہیں آتا یہ پھر ریڈر فور اٹومک مارڈل ریڈر فور اٹومک مارڈل کے نقائز تھے وہ کیا ہیں نیوٹران کی دو حسوس یاد بتانی ہے ریڈر فور کا جو تجربہ تھا اس میں کیا چیزیں سامنے آئیں پلم پوڈنگ تھیوری بہت لازمی یہ یاد کریے گا اکثر یہ آجاتا ہوتا ہے پلم اٹومک مارڈل اس کے مفروضے تھے چار پانچ تو ان میں سے کوئی سے دو مفروضے آپ نے بتا دی نہیں یہ والے اچھے سوال ہوتے ہیں اس میں یہ جو الیکٹرانک کنفیگریشن کسی چیز کی پوچھتا ہے تو سوڈیم کی اس نے پوچھی ہوئی ہے مگنیشیم کی پوچھی ہوئی ہے بریلیم اور نیان کی پوچھی ہوئی ہے تو یہ چار ہمیں آنی چاہیے سوڈیم مگنیشیم بریلیم اور نیان اور پھر کہتا ہے کہ کسی 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 پہلے میں دو آتے ہیں اگلے میں آٹھ آتے ہیں اگلے سولہ ہیں شاید اس طرح سے وہ والی چیز ہے ہوتی کیا بلکو یہ بھی اچھا سوال ہے کیونکہ ایک دیفرن چیز کی الیکٹرونک کنفیگریشن پوچھ رہا اور یہ ڈیفنیشن بھی آ سکتی ہے کہ ہوتی گیا الیکٹرونک کنفیگریشن ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر دو آئیسوٹوپس کلورین کلورین کے دو آئیسوٹوپس کے نام بتائیں اور یہ اس نے ایک 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 ویشن دی ہوئی ہے یورین نائنٹی ٹو ٹھرٹی فائیو کے ساتھ ایک کیا آرہی جی نیوٹران آرہی زیرو ون تو نیوٹران آنے سے پھر آگے کیا ریاکشن بنتا ہے کونسی چیزیں بنتی ہیں تو آپ نے دیکھ لینا بک کے اندر ہوگا آئیسوٹوپ آئیسوٹوپ کے دو استعمالات بتا دینے ہیں اور کاربن ڈیٹنگ بہت امپارٹنٹ یہ آئیسوٹوپ والا بھی اچھا سوال ہے اور یہ جو کاربن ڈیٹنگ ہے بہت اچھا سوال ہے کافی امپارٹنٹ ہے کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے اور پھر یہ سوال ہے آئیسوٹوپ ان دا فیلڈ آف میڈیسن یہ بھی اچھا ہے یہ آخری تین سوال بہت اچھے سوال ہیں یہ ضرور یاد کریے گا چپٹر نمبر تھری پہ آتے ہیں یہاں پہ پہ سوال بنتا ہے نوبل گیسز کا نوبل گیسز ہیں یہ ریاکٹیو کیوں نہیں ہوتی کیوں وہ ریاکشن زیادہ نہیں کرتی نہیں بہت ظاہر نوبل گیسز ہیں تو کیوں نہیں کرتی تو مجھے یاد ہے یہ شاید یہ تھا کہ ان کا آؤٹر موس سیل ہے اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن پوری ہوتی ہے تو جب الیکٹرونک کنفیگریشن ہی پوری ہے اس میں اور الیکٹرون کی گنجائش ہی نہیں ہے تو اس نے کیوں دیفرنس بیٹوین مینڈلیوز پریادکلا اور موڈرن پریادکلا بیسکلی دونوں کی دیفنیشن آ جائیں گی کہ مینڈلیوز پریادکلا ہے کیا اور دوسرا پریادکلا موڈرن والا ہے یہ کیا ہے تو ان میں ظاہرہ فرق آٹوماتک پتا چل جائے گا چوتھے پریاد میں کس طرح سے اور کیوں ایسے بنے ہوئے کہتا ہے ایک پریاد کے اندر جو ایٹم کا سائز ہے وہ ایک جیسا ریگولر کیوں ڈگریز نہیں ہوتا کم زیادہ ہوتا ہوگا تو کیوں ہوتا کم زیادہ بقائدگی کیوں نہیں ہے اس کے اندر ایک پریاد کے اندر ایونیزیشن یہ کافی ایمپورٹن سوال ایونیزیشن اینرگی کیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ والا بھی ہے سوال یہ ایونیزیشن میٹلز کیا چیزیں ہیں کیوں لور ہوتی ہے سوڈیم کی جو اینرگی ہے مگنیش سے کم کی ہو ہے سوال اس کو ضرور کر رائی ترین کی ہے پیرید کے اندر ایلیکٹر نیگٹی کیا ہے most ایمپورٹن سوال ایلیکٹر نیگٹی کی دیفینیشن دیفائن آئنیزیشن انرژی ایلیکٹی آئنیزیشن اکتریف کرنی ہے اس کا یونیٹ بتانے ہے اور why does the size of ایٹم ڈیکریز ہے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ایٹم کا سائز کیوں ڈیکریز ہوتا ہے انہا پیریڈ فرم لیفٹ تو رائٹ لیفٹ سے رائٹ جاتے ہوئے ایٹم کا سائز کیوں ڈیکریز ہو جاتا ہے بہت اچھا سوا اکثر آتا ہے یہ تھوڑا لیسٹ ہے کہ ایٹمک ریڈیس جو ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے پیریڈ میں اور گروپ میں کس طرح سے ہوتا ہے چپٹر فور پہلا قیسٹن ہے آئینی کمپاؤنڈز آر سالیڈ جسٹیفائی آئینی کمپاؤنڈز سالیڈ ہوتے ہیں تو اس کی ریزن بتانی ہے بہ کیوں سالیڈ ہوتے ہیں پھر میٹلز آر گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی کیوں ہوتے ہیں میٹلز جو ہیں اچھے اور یہ اچھا سوال ہے میٹلز جو ہیں اس میں سے کرنٹ جو ہے وہ زیادہ کیوں گزرتی ہے گوڈ کنڈکٹر کیوں ہوتے ہیں پھر ہے نائٹروجن کا مالیکیور میں کوولینڈ بنتا تو ہے لیکن کون سے والا سنگل ڈبل ڈبل ڈھ بھولا آپ نے بتانا ہے جو ہوتے ہیں لون پیار اور بانڈ پیر میں فرق جائی یا ایڈیا ہونا چاہیے یہ بھی ایک اچھا سوال ہے یہ زیادہ سنگل ڈبل ڈبل najwię کو سوال ہے سنگل ڈبل 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 کو گلنڈ بانڈ جو ہے زبردست سوال آئی ہے جو برف ہے وہ پانی کے اوپر کیوں تیرتی ہے ظاہر اس کی ڈنسٹی شاید کام ہوتی ہے دیکھئے گا آئینی کمپاؤنڈ کی حصوصیات آپ نے بتانی ہے وٹ از آکٹیٹ رول آکٹیٹ رول کیا ہے اس کی کوئی دو جو ہے ایک اگزیمپل اس کی دے دیں رائٹ ٹو ویز ان وچ ان ایٹم کین اکوموڈیٹ ایٹ الیکٹران اپنے ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹران وہ لے سکتا ہے لیکن اس کے دو طریقے ہیں تو وہ طریقے آپ نے بتانے ہیں وٹ از منٹ بائی سنگل کو گلنڈ بانڈ یہ دیکھیں وہی میں جو کہہ رہا ہوں پھر ڈبل کو گلنڈ بانڈ کی دیفنیشن ہے ضرور یاد ہونے چاہیے مٹیلک بانڈ کیا ہے وہ دیفنیشن ہمیں یاد ہونے چاہیے وٹ از بی ایف تھری الیکٹران دیفیشنٹ یہ کیا چیز ہے بی ایف تھری میں الیکٹران کی کمی کی وجہ کیا ہے کیوں اس میں الیکٹران کام ہوتے ہیں یہ بھی ایک اچھا سوال ہے پانی جو ہے وہ پولر کو گلنڈ بانڈ کیوں ہے زبردر سوال ہے کہ دونر اور اسیپٹر میں فرق کیا ہے دونر ظاہر ہے دینے والا ہوگا الیکٹران دینے والا اسیپٹر جو الیکٹران لے رہا ہوتا ہے میرا حیال میں یہی ہے اچھا سوال میٹل کی دو حصوصیات بتائیں تو یہ اس کے اٹھارا سوال ہیں چیپٹر نمبر فائی پہ آ جاتے ہیں اس میں یہ اچھا سوال ہے دیفیوزن کی طریف بتانی ہے اور اس کی ایکزیمپل کے ساتھ ایکسپلین کرنے والا لیکوڈ سے گیس کی جو دینسٹی ہے وہ کم کی ہوتی ہے وہ ہمیں بتانی ہے ایوپوریشن کی دیفنیشن بتا دیں اور ڈیفائن ڈیٹرم ایلوٹروپی کی ادھار بتانا ہے ڈیفیوزن اور ایفیوزن میں فرق اس میں اصل میں چھوٹی چھوٹی ڈیفنیشن ہے زیادہ پریشر کی طریف بتانی ہے اس کی یونٹ بتائیں گیسز جو ہیں وہ ہوموجینیس مکسر کیسے بنا لیتی ہیں گیسز کے مالیکیوز جو ہیں ان میں انرجی زیادہ ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں تو ٹکراتے ہیں ٹکراتے ہیں وہ اتنا ٹکراتے ہیں کہ وہ سارا ایک جیسا ہو جاتے ہیں مکسر ایک جیسا ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کی بات ہے اس میں پھر یہ ہے یہ اچھا سوال ہے اس کا چھوٹا سا فارمول ہے اس سے آپ کنورٹ کریں تو یہ ایم ایم والے کو بھی کنورٹ کرنا اور سینٹی میٹر والے کو کنورٹ کرنا یہ ہمیں آنا چاہیے بوائلز لا چالز لا اس کی ڈیفنیشنیں آنی چاہیے ایپسلیوٹ ٹمپریچر بہت اچھا سوال آئیے ایمپورٹنٹ ہے کہ ایپسلیوٹ ٹمپریچر کیا ہوتا ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہے اور پھر یہ دیکھ لی جائے گا سیسٹالک اور ڈائیسٹالک جو پریشر ہے اس میں کیا فرق ہے پھر یہ گئے ہیں کہ کنورٹ کرنے والے سوال کہ مائنس 30 ڈگری کو کلون میں کریں ففٹی ڈگری سے کوئی کلون میں کریں تو یہ کنورجن آنی چاہیے کیونکہ یہ وہ فارمولے ہیں اس کے نا ڈگری سینٹیگریٹ سے کلون میں اور ڈگری سینٹیگریٹ سے فارنہائٹ میں یہ فارمولے کے وہ جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ضرور کریے گا ایپسلیوٹ زیرو کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے اس کی ڈیفنیشن یہ ساری امپورٹنٹ ہے یہ بھی ظاہر ہے اچھا سوال ہے کہ الکوہل سے جو ہے بائلنگ پوائنٹ اس کا کتنا زیادہ ہے ایپوریشن کے وجہ سے کولنگ کیوں ہوتی ہے اس میں تھنڈے کیوں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ڈیفرینشیئٹ بیٹوین بائلنگ پوائنٹ اور ملٹنگ پوائنٹ اور ڈیفائنڈ ڈائنیمک ایکیویلیم اس کی دریبت آنی ہے اور لاسٹ پیشن ہے بارش کے کتریں جو ہیں وہ نیچے کیوں گرتے ہیں اوکے چپٹر سکس کے شارڈ کوئیسن اس میں ہے جی سلوشن کولائیڈز اور سسپنشن میں فرق بتانا ہے آپ نے سلوشن کولائیڈز اور سسپنشن اور فرق بتانے کا مطلب پھر اگن یہی ہے کہ ہمیں ان کی طریفیں آتی ہوں اب وہ جو سسپنشن ہوتا ہے اس میں ہوموجینس مکسر کیوں نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہے اس کی ریزن آپ نے بتانی ہے اور ہاو ویل یو ٹیسٹ ویدر گیون سلوشن از اکولائیڈ کولائیڈل سلوشن ار نارڈ کولائیڈل کا پتہ چلانا ہے تو وہ کیسے چلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اور what do you mean like dissolve like like dissolve like اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک جیسی چیز جو ہے اپنے جیسی ہی چیز کو حل کرتی ہے اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی دیکھئے گا what do you mean by volume volume percentage volume volume percentage کی definition بتانی ہے ہوتی کہ ہے ٹھیک ہے homogenous mixture جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ پیچھے ہم homogenous اور heterogeneous mixture پیچھے ہم یاد کر رہے ہیں یہ وہ دو سوال ہیں why is water called a universal solvent بہت زبدست سوال ہے اکثر دفعہ یہ آتا ہے کہ پانی جو ہے یہ ایک کوئی universal solvent کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہی حل ہو جاتی ہیں maximum چیزیں حل ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا differentiate between salute اور solvent میں فرق simple سے سوال ہے unsaturated saturated solution یہ بڑے مشہور چیزیں ہیں اور آسان بھی ہیں ٹھیک ہے differentiate saturated answer ہے یہ وہی چیز ہے brine brine کیا ہے یہ یاد کرنا ہے alloy کی definition بڑی اہم ہے solubility کیا ہے اور یہ جو ہے what are the types of fog and brass solution دند اور brass solution کی کونسی مصالے ہیں یہ کس طرح کی اقسام ہے ٹھیک ہے یہ والا کریے گا chapter 7 پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہے define oxidation in terms of electron ٹھیک ہے oxidation کی طریف لیکن electron کے حساب سے define reduction in terms of loss or gain of oxygen وہ ہی پڑی دیکشن کی definition دے نہیں ہے لیکن کہ اس حساب سے کہ جب electron جو دیئے یا دیئے جاہ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے what is the difference between valency and oxidation state ان دونوں میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے جی differentiate between oxidizing and reducing یہ اچھا سوال ہے oxidizing اور reducing agent میں فرق تو again دونوں کی definition ہمیں آنے چاہیے differentiate between strong and weak electrolyte ٹھیک ہے ان کی definition ہے how electroplating of tin on steel is carried out یہ اچھا سوال ہے ٹھیک ہے کہ tin کی جو electroplating ہے steel کی اوپر کس طرح سے کی جاتی ہے what happens at the cathode in a galvanic cell galvanic cell کے اندر cathode پر کیا ہو رہا ہوتا ہے why an iron grill is painted frequently یہ بھی اچھا سوال ہے کہ iron کی جو grill ہوتی ہے اس کو بار بار ہم paint کیوں کرتے ہیں why is oxygen necessary for rusting ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھا انگل لگنے کے عمل کے لیے oxygen کیوں ضروری ہے یہ سمجھ لیں کہ زیادہ مشہور سوال ہے یہ والا ٹھیک ہے electrochemistry کیا ہے وہ definition دینی ہے differentiate between spontaneous and non spontaneous reaction ان دونوں میں فرق ہے write down to rules of assigning the oxidation state ٹھیک ہے oxidation state یہ بھی بہت مشہور سوال ہے کہ دو اصول اس کے بتائیں کہ کیسے oxidation state دیتے ہیں non electrolyte کی definition ٹھیک ہے جی electrochemical cell جو ہے اس کی definition by product by product کیا ہے اور جو بنتی ہے کہاں پہ down cell کے اندر کونسی by products جو ہیں وہ بنتی ہیں what is meant by electroplating مشہور سوال ہے electroplating کیا ہوتی ہے اور پھر last پہ ہے what is the difference between corrosion and rust یہ بھی بہت اہم سوال ہے corrosion اور زنگ لگنے میں فرق بتائیں چیپٹر نمبر ایٹ chemical reactivity why reactivity of metals increases down the group کہتا ہے گروپ میں نیچے کی طرف جائیں تو metals جو reactivity ہے وہ بڑھتی کیوں جاتی ہے کیوں وہ زیادہ زیادہ reaction کی طرف جاتی ہے state to physical properties of metal metal کی دو حصوص یاد بتانی ہے why the second ionization energy of magnesium is higher than the first one پہلے سے second کی زیادہ کیوں ہو جاتی ہے what is the relationship between electropositivity and ionization energy ionization energy اور electropositivity میں فرق کیا ہے یہ important ہے اس کو ضرور کریے گا how electropositivity depend upon size and nuclear charge of an atom electropositivity جو ہے ان دو چیزوں پہ پر یہ کم reaction کیوں کرتے ہے سلور اور گولڈ ٹھیک ہے جی why copper is used for making electrical wires electrical wire کیوں بناتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے کرن زیادہ اچھے ہزارتی ہے write down any uses of sodium sodium کے uses ہیں وہ بتائیں electropositivity اس کی definition calcium کے دو استعمالات ہیں write کی physical properties دو دو ہمیں آنی چاہیے write down two chemical properties of metals یہ پیچھے بھی تھا chemical properties of metal ہمیں بتاؤ write down two uses of silver two uses of magnesium اور یہ maleble اور ductile یہ important چیز ہے اس کو ضرور یاد ہونا چاہیے platinum سے جیوری کیوں بنائی جاتی ہے two properties of gold اور silver کی دو دو properties ہمیں پتا ہونی چاہیے two chemical properties of alkali metals اور پھر last میں ہے what do you mean by 24 karat gold اب 24 karat سونا جو ہے اس کا مطلب کیا لیں جی یہ سارے شارٹ پیسشن ہو گئے تو انشاءاللہ long کے اوپر بھی آتے ہیں پہلے ان کو آپ ریڈی کر لیں اوکے پھر بچو اللہ حافظ